ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی کچھ اس طرح سے خبر میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے آج بہاول پر ڈویجن کی تنظیمی جو ایک اجلاف تھی اس میں دو تین اہم باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان پر تنقید کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بلکہ اس طرح سے کہا کہ عمران نیازی اب آپ کو بنی گالا اور زمان پارک کے گھر کی رفیدیں دینی پڑیں گی اور آپ ایسے قائد ہیں آپ ایسے وزیراعظم ہیں کہ آپ جس چیز پر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اس قدر مہنگی ہو جاتی ہے کہ وہ سونا بن جاتی ہے یہ باتیں کون کر رہا ہے یہ باتیں کر رہا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی چیز غریب کی پہنچ میں نہیں ہے ہر چیز مہنگائی کے اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ غریب بھوکا مر رہا ہے اور غریب کے لیے کچھ بھی کوئی بھی اشیاء خود و نوش حاصل کرنے کے لیے اس کی کپیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اور میاں محمد نواز شریف نے تنقید کرتے ہوئے یہ بات کی کہ عمران خان آپ تو کہتے تھے کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں اس سے پہلے خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن آج آپ ایک ایک بلین ڈالرز کی امداد کے لیے بلکہ یہ کہا کہ بھیک کے لیے آپ دوسرے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی منٹے کر رہے ہیں یہ بات کون کر رہا ہے یہ بات وہ شخص کر رہا ہے جو ملک کو دوسری بار چھوڑ کر بھاگ گیا یعنی کہ جس وقت اس ملک کو کسی قائد کی ضرورت پڑی میاں محمد نواز شریف دم دبا کر ملک سے فرار ہو گئے اس سے پہلے جب پاکستان میں 99 میں جنرل پویز مشرف نے ٹیک آور کیا تو میاں محمد نواز شریف اس وقت بھی عوام کو بیار و مددگار چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے لیکن باہر سے آ کر یہی نواز شریف خود کو شیر کہلاتا ہے اور عوام کو دوبارہ دھوکہ دیتا ہے میں آج یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آج یہ ملک اس نہج پر کس نے پہچایا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑ رہے ہیں میرا سوال ہے عام پاکستانیوں سے کہ جو شخص تین بار اس ملک کا وزیر آغم رہا ہو وہ جب بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے وہ دم دبا کر ملک سے بھاگ جاتا ہے اس بار تو اس نواز شریف نے کمال کر دیا میرا محمد نواز شریف نے جھوٹی بیماری کا بہانہ بنا کر عدالت سے چار ہفتوں کے لیے اپنے علاج کے غرض سے ملک مانگی ٹائم مانگا کہ میں چار ہفتوں میں اپنا علاج مکمل کروا کر واپس آ جاؤں گا لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ میرا محمد نواز شریف کو پاکستان سے گئے ہوئے تقریباً سوا دو سال ہو چکے ہیں وہ پاکستان میں واپس نہیں آئے میرا محمد نواز شریف وہ شخص ہے جو ملک میں صرف و صرف اقتدار کی حوث پوری کرنے کے لیے آتا ہے میرا محمد نواز شریف وہ انسان ہے جس نے جب بھی پاکستان میں اگر اپنا وجود محسوس کیا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے اس غرض سے محسوس کیا ہے کہ وہ اقتدار میں ہوگا دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار تیرہ تک یا پیوز پارٹی کی حکومت تھی تو میرا محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی میرا شباز شریف پنجاب میں وزیرالہ تھے اس وقت بھی میرا نواز شریف ملک میں موجود تھے اس کے بعد میرا محمد نواز شریف دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک اس ملک میں رہے اور پنجاب میں اور وفاق میں اپنی حکومت مکمل کی اس دوران ان کے خلاف نیب نے کیسز بنائے اور انہیں عدالتوں نے سزا دی جب انہیں سزائیں ہوئیں جب انہیں سزائیں ہوئیں تو یہ ملک سے فرار ہو گئے جھوٹا بہانہ بنا کر بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر میرا محمد نواز شریف صاحب آپ نے آج عمران خان سے کہا کہ مجھے رسیدیں دکھانی پڑیں گی کہ آپ میرا محمد نواز شریف کو رسیدیں دکھائیں تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میرا نواز شریف صاحب سپریم کورو پاکستان نے عمران خان کو کلین چٹ دی ہے یہ رسیدیں عمران خان نے سپریم کورو پاکستان میں پیش کی اور سپریم کورو پاکستان نے بنی گالا اور دوسرے عمران خان کے جتنے اصافے تھے انہیں کلیر کیا اور سپریم کورو پاکستان نے یہ موقف عمران خان کا درست مانا کہ عمران خان کے پاس رسیدیں موجود ہیں آپ کون ہوتے ہیں جو رسیدیں مانگیں میں بطور سیاسی ورکر بطور پاکستانی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا اختیار ہے جس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان میں صحفت کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ اگر اتنے ہی محبت وطن ہیں اگر آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے اور آپ پاکستان کی عوام کے لیے اتنا ہی طرفتے ہیں تو آئیں پاکستان کی عوام میں آئیں پاکستان کی دالتوں کا سامنا کریں آئیں پاکستان میں جو ایک اپوزیشن لیڈر اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ کریں آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر خود مہنگائی کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے لاکانونیت کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اپنی حکومت کے اوپر اس طرح سے تنقید کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی سیاسی جماعت کے ورکرز میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنقید کرتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت پر وہ تنقید کر رہی ہے جو آپ کا کام تھا لیکن آپ ایسے لیڈر ہیں جو ملک سے فرار ہیں جو ملک سے بھاگ گئے ہیں آپ جتنے مرضی تنظیمی جلاس کر لیں جب تک آپ ملک میں واپس نہیں آئیں گے جب تک آپ پاکستان میں اپنا وجود اس طرح سے محسوس نہیں کریں گے اور ثابت نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان میں ہیں اور پاکستانی ہیں لوگ آپ کو نہیں مانیں گے یہ درامے بازیاں یہ فراڈ یہ دھوکے اب لوگ اس پر نہیں آئیں گے لوگ آپ کے ان چکموں میں اس فراڈ میں نہیں آئیں گے اگر آپ نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے تو سب سے پہلے آپ پاکستان وابس آئیں ورنہ پاکستان کے لیے آپ کو تکلیف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم پاکستانی خود اپنا سیفلہ کریں گے اگر آپ اتنے بڑے قائد ہیں اور آپ میں اتنی جرت ہے تو میں ہر مسلم لیگ نون کے ورکر سے گزارش کروں گا کہ اس قائد کو کہیں کہ سب سے پہلے پاکستان میں آئے اور یہاں آکے بات کریں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حفظہ بڑھے